اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے تو آج کچن میں بن رہا ہے جی چکن اور میں نے یہ لے ریا ہے جی برطن برطن میں میں ڈال رہی ہوں جی آئل اور اس آئل میں میں ابھی ڈال دیتی ہوں جی پیاس اور آپ دیکھئے گا کہ میں چکن اس طرح سے بناتی ہوں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور جس کو جیسا پسند ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے بناتا ہے تو میں کس طرح سے بناوں گی یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے دو پیاز لے لیے ہیں اور میں اسی میں ہی اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ لہسن بھی ایڈ کر رہی ہوں پیاز میں اور آئل اگر اور ضرورت پڑا تو اور آئل بھی ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کچھ کم تو لگ رہا ہے تو اس کو بھی میں براؤن کروں گی لہسن کو بھی اور پیاز کو بھی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کرتی ہوں نیکسٹ میرا کیا ہوگا پروسس یہ پیاز اور لہسن ساتھ ساتھ براؤن ہو رہا ہے تو میں تک تک یہ میں نے ٹیمارٹر کاٹے ہیں تو اس میں میں نے یہ نمک ڈال دیا اور یہ میں نے ساتھ ہی تھوڑی سی سرکھ میں اچھا یہ ڈال دی اور یہ ہلدی ڈال دی اور یہ ہے تھوڑا سا اس میں جاتا ہے کہ زیرہ پھر میں یہ ڈال دیا ہونے اور یہ ہے کچھ دھنیا اور یہ ہے کچھ دھنیا ابھی یہ صحیح طرح سے براؤن ہو جائے تو پھر میں بتاتی ہوں نیکسٹ یہ کیا کرتی ہوں میں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے پیاز اس کو چلے پر چڑھا کے تو چلی گئی باہر اور زلکفل کی طرح اور پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کے ساتھ میں تھوڑا بیزی ہو گئی اس کو ڈائپر بغیرہ کرایا تو پھر مجھے اچانک سے سمیل آئی تو میں بھاگی بھاگی آئی اور پھر جب نظر میری پڑی تو پیاز کی حالت کچھ ایسے تھی یہ دیکھیں بھئی تو پھر اس کو مجھے نکال کے تو اگر مجھے واپس مجھے دوبارہ کٹنا پڑا پیاز مجھے پھر سے اس کو ڈالنا پڑا تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس جلے ہوئے پیاز کا کوئی use ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں اس کا کوئی ہیل نکل سکتا ہے یا نہیں یا اس کو پھینگ دیں ایسے تو میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ اس طرح سے جلے ہوئے پیاز کو انہوں نے نکال کے تو اس کو رکھ دیا تھا فریزر میں یا فریج میں جدھر بھی تو پھر جب انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں اس کو دوبارہ سے محفوظ کر لئے اس کو پھینگ دے تو انہوں نے بولا جب چاول بنائیں گے شام کو تو اس پیاز کو چاولوں میں ڈال دیں گے اور چاولوں میں بھی یہ پیاز ہو سکتا ہے جب چاولوں کا پانی جب ڈالتے ہیں تو اس کا جب اُبال آ جاتا ہے تو اس وقت اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے تو آپ بتائیں کیا یہ طریقہ ہے یا نہیں کیونکہ میں نے تو کبھی ایسا کیا نہیں ہے تو اب مجھے پتہ نہیں ہے ایسے کہ اس کا کوئی اور حل ہے بھی یا نہیں یہ لیسن اور پیاز یہ براؤن ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں کرتے ہوں یہ جو ٹوماٹر ہیں یہ میں جوسر میں ڈال دی ہوں یہ خوش دھنیا تھوڑی سی بیچ میں میں نے ڈال دی تھی اسی میں یہ میں ٹوماٹر ایٹ کرتی ہوں ابھی اور یہ میں نے ٹوماٹر ڈال دی ہے ابھی میں اس کو بھی بڑا سا سائٹ پکرتی ہوں ٹوماٹر کے ساتھ ہی نمک مرچیں جو کچھ مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا تو ابھی یہ جو ہے اس کو بھی میں اس میں ایٹ کروں گی بڑا سائٹ پکرتی ہوں اسی طرح یہ سارا اس جوسر میں ایٹ کرکے اس کو میں بڑا ایک ٹیس لوں گی بڑا سائٹ پکرتی ہوں اس میں اس میں سے میں نے پیاز نکال کے سارا اس میں ایٹ کر دی ہے اور ابھی یہ جو آئل ہے اس آئل میں میں ڈال دیتی ہوں جی چکن چکن مگر مرینیٹ کیا ہوں چکن مگر مرینیٹ کیا ہوں تو ابھی یہ بھلے دہی ہے کوئی اور مسالے زیرا بڑا سائٹ پکرتی ہوں بڑا سائٹ پکتے ہیں اس میں کھلے مرینیٹ کیا ہوں ابھی یہاں پہ تھوڑا سا فائٹ پکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا فائٹ پکتے ہیں میں نے سکری مریدیٹ نہیں کیا کہ میرا کچھ کلپا نہیں تھا کہ کیا پکتے گا جو پہلے سے یہ جیسے کتا ہوتا ہے کہ میمانے نے آنا ہے جی سمکھا میں تو پھر اللہ جانے سے ملومیٹ کر سکتا ہے اس کو میں اسی اویل میں ہی تھوڑا سا سراسائے کارنے گی اور رہ گیا یہ تو اس کو لے جب پہنجی اس پہ لگا دکے ہیں اگر یہ جوسر صحیح سے کام نہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ٹھک ہے تو اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ضرورت کے مطابق شکن فرائے ہو رہا ہے اور یہ میں نے بلٹی پیس لیا ہے اور یہ بہت ہی ٹھک ہو چکا ہے اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو لٹا کرتا ہے اس کے بعد باگ ہی ہوتا ہے تو چمچ سے نکالنا پڑتا ہے اور اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا کیونکہ جب یہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے تو اس کے بنائی ہوتے تک یہ بہت زیادہ گل جاتا ہے اس لئے کھلکا سائی بس اس کو تھوڑا سا پلہ رہتا ہے آگے لائیڈ سا براؤن تو اس میں پھر وہ مسالہ ڈال دیں گے جو کہ ہم نے پیسے اپیاس مات ہو گیا چکن جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو میں بھی اس میں یہ مسالہ ایڈ کر دیتی ہوں تو میں بھی چھوڑے گا آخر اب یہ اپنا پانی بھی چھوڑے گا جس میں چکن بھی گل جائے گا ساتھی اور یہ جو ہے اس کو بھی میں کسی چمچ کے ساتھ نکالتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ ویسے نکل نہیں سکتا اس میں یہ میں تھوڑا سا ساتھ میں چکن کڑھیں مسالہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اکول ہو گئے سارا یہ جو ہے اس کا آئل اس طرح سے نکل آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل فرائے ہو چکے میں اس کی بنائی ہو چکی ہے تو ابھی اس میں میں ضرورت کے مطابق اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو ڈکن دے کے رکھوں گی یہ جو اس کو کھنگال لیا میں نے یہ وہ پانی تھا اس کو ابھی میں پکنے کے لئے رہا ہوں اور یہ گل جائے گا تھوڑی دے تک پھر اس کو ڈکن اٹھا کے چک کرتے ہیں جی تو ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے تو میں اس کے اوپر بھی ڈال دیتی ہو جی تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ اس میں جا رہی ہیں تھوڑی سی دھنیاں اور یہ ہے جی سبز میلچ اور یہ اس میں جی ہے ادرک تو کھانا آپ سرف کرنے والے ہیں اب ہم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں